بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علیٰ سید الانبیاء والمرسل الصلاة والسلام علیٰ یا رسول اللہ و علیہ علیہ وسحابی یا حبیب اللہ جو میں سبب پڑھانے لگا ہوں وہ یہ ہے آیا فیل کو مضاف کہنا یا فیل مضاف ہو سکتا ہے فیل مضاف ہو سکتا ہے جی سوال میرا سمجھا ہے جواب جی ہو سکتا ہے اچھا جی کیسے بس اتنا یاد رکھیں مضاف دو طرح کا ہے لغوی استلاحی فیل مضاف لغوی ہو سکتا ہے استلاحی نہیں یہ جواب ہے جی فیل مضاف لغوی ہو سکتا ہے استلاحی نہیں جی لغوی کیا ہے استلاحی کیا ہے لغوی ہے ترجمے والا لغت والا مضاف کس کو کہتے جس کی نسبت کی گئی مضاف کس کو کہتے تو فیل کی نسبت ہو جاتی مرر تو بی زیدی یہاں مرر تو کی زیاد کی طرح نسبت ہو گئی تو لغوی مضاف بن گیا لیکن استلاحی نہیں کہ قوم قوم کی جس پہ آرہ سوچے جمع یہ وہ نہیں کیونکہ ترکیم میں اس کو مضاف مضاف لہ نہیں کہتے اسے فیل کہتے اسے جار مجرور کہتے پتا چلا لغوی مضاف ہے کیا کہا لغوی مضاف ہے استلاحی نہیں قوم کی آرائیں اس بارے میں جمع نہیں کہ یہ مضاف مضاف لہ قوم تو اس کو جار مجرور کہکے متعلق کرتے ہیں تو لغوی مضاف بنا استلاحی نہیں اچھا یہ کہاں سے نکالا جی لغوی مضاف کہہ سکتے ہیں فیل کو جی ہم نے مضاف علیہ کی جو تعریف ہدایت انہاں کافیہ میں لکھی ہے وہاں سے نکالا ہے اچھا جی کیسے سمجھاؤ یہ تعریف لکھی ہوئی ہے جاتنہاں کی بارت ہے یہ کس کی تعریف ہے مضاف مضاف علیہ کی کس کی جی میں تری پڑھتا ہوں ہوا وہ مضاف علیہ ہو پہی وہ مضاف علیہ کل اس میں ہر ایسا اسم ہے کون مضاف علیہ کون مضاف علیہ ہر ایسا اسم ہے علیہ جس اسم کی طرف کسی شیع کی نسمت کی گئی کون آپ سننی رہے مضاف علیہ مجھے سنیں بس مضاف علیہ علیہ ہر ایسا اسم ہے مضاف علیہ مضاف علیہ مضاف نہیں مضاف علیہ ادھر سے پتہ چلا مضاف علیہ کے لئے اسم ہونا ضروری مضاف علیہ ہر ایسا اسم ہے جس اسم کی طرف کسی شیع کی نسمت کی گئی کیا کہا حرف جر کے واسطہ کے ذریعے حرف جر کے واسطہ کے ذریعے سوال ہے یہ شیع کیوں بولا تاکہ فیل بھی آ جائے مضاف نہیں آیا مضاف علیہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی شیع کی حرف جر کے لفظن یا اسے ایک بات میں مزہ نہیں آیا یہ بھی سمجھ آیا کہ جہاں مضاف علیہ ہوں گے وہاں حرف جر ہوگا پکی بات ہے جو بھی آپ مضاف علیہ دکھائیں کہ وہاں حرف جر ہوگا مضاف علیہ کی طریف یہ ہے مضاف علیہ ہر ایسا اسم ہے جس کی طرف کسی شیع کی حرف جر ہو لفظن حرف جر ہو یہ ہے لفظن حرف جر دیکھنا یہ اسم ہے عزید اس کی طرف مرر تو کی نسبت ہے حرف جر کے واسطہ کے ساتھ ذریع ہے کہہ لے حرف جر کے واسطہ کے ذریع ہے ثابت ہوا مرر تو مضاف مضاف لغوی زید وہ اسم ہے جس کی طرف کسی شیع کی شیع کون ہے مرر تو اور حرف جر کے واسطہ کے ذریع ہے اور حرف جر لفظن ہے پتا چلا یہ لغوی مضاف اور یہ لغوی مضافل ہے لیکن اسطلاع میں اسے مضاف مضافل ہے نہیں مضاف مضافل ہے اسطلاع میں وہی ہوگا جہاں حرف جر مقدر ہوگا غلام زید کیا صلاة اللہ کیا خاتم فدہ کیا ان تینوں میں یہ باد والا اسم ہے اس کی طرف کسی شیع کی نسبت ہے تینوں میں حرف جر مقدر میں نے کہا جہاں مضاف مضافلہ ہوگا وہاں حرف جر ہوگا جہاں بھی مضاف مضافلہ ہے وہاں حرف جر ہوگا اگر مضاف مضاف اللہ سے مرار اسطلاعی ہے تو حرف جر مقدر اگر مضاف مضاف اللہ وہ لغوی ہے تو پھر حرف جر نظر آئے گا ثابت ہوا کہ فیل کو مضاف اللغوی کہہ سکتے ہیں استلائی نہیں